بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے تمام ان امپورٹنٹ کوئیسٹن کا جواب جو ایمازون سے ریلیٹڈ آپ نے میری ویڈیو ویرل ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کیے ہیں کہ ایمازون کا اکاؤنٹ تو آپ ویریفائی نہیں ہوتا پاکستان کا کوڈ پلس نائن ٹو اکسپ نہیں ہوتا تو ہم نیا اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کریں دوسرا امپورٹنٹ کوئیسٹن جو بار بار میری ویڈیو کے اوپر کمنٹس میں کیا جا رہا ہے کہ اکاؤنٹ کلوز ہو رہے ہیں تیسرا امپورٹنٹ کوئیسٹن کہ اگر ہم اکاؤنٹ بنا چکے ہیں اور اب ہم اس کے اندر پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر ہم ٹیکس انفرمیشن فیل کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم سے غلطی سے لاغ آؤٹ ہو جاتا ہے یا ہم کسی نئی ڈیوائس پر لاغ ان کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی ریزن بنتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں او ٹی پی کوٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس صورت میں ہم او ٹی پی کوٹ کیسے رسیب کریں ان تینوں امپورٹنٹ کوئیسٹن کا جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے دینے والا ہوں اس کے اوپر نہ صرف میں نے ریسرچ کی ہے بلکہ آپ کو ساتھ لیفٹ رائٹ چلتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا میں نے ایمازون سپورٹ ٹیم سے جب اس کے بارے میں بات کی ہے تو تینوں کوئیسٹن ان سے میں نے جب کی ہیں تو ڈیٹیل میں انہوں نے ان کا کیا آنسر کیا ہے سب کچھ آپ کو ساتھ ساتھ سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا اور میں آپ کو اس ایک ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں میرا نام ہے کیکی نیادی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایس پی لائف ویڈ کیکی اگر آپ کے سامنے یہ ویڈیو فسٹ ٹیم آئی ہے اور آپ نے پہلے سے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دکے بیل ایک اون کو ضرور ہٹ کر دیں تاکہ ہم اس طرح کی انفارمیٹیو یا کام نئی ارنیشنلیٹڈ ویڈیو کوئی بھی اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پھر لائک کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا اور ایسے ان دوستوں سے شیئر کر دینا جن کو ایمازون کے اوپر ڈیفرنٹ مسائل کا سامنا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ نیچے سکرین کے اوپر میرے انسٹرگرام کا آئی ڈی اور میرے فیس بک پیج کا آئی ڈی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے علاوہ بھی آپ کو ایمازون سے ریلیٹڈ یا آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ کچھ بھی ڈسکس کرنا ہے آپ مجھے وہاں پر میسیج کر سکتے ہیں میں آپ کی پرابلم کو سالف کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو اب آ جاتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف اور سب سے پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ایمازون کے اوپر کیا نیا کونٹ بنا سکتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ ایمازون پلس نائن ٹو کوٹ کو تو ایکسپٹ نہیں کر رہا تو اس کی کیا ریزن ہے اور کیا ہم ابھی بھی اس پر اکونٹ بنا سکتے ہیں تو آپ دوستوں کو بتاتا چلوں آپ کو لیفٹ رائٹ سکرین کے اوپر جو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا آپ سکرین شارٹ اگر لے لیں تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں ایمازون ٹین سے بھی نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر ایمازون کوٹی پی کوٹ ویریفکیشن کے ٹائم پہ یعنی ٹو سٹپ ویریفکیشن آپ کو مسٹ آن کرنی ہوتی ہے جب آپ وہ آن کرتے ہیں تو آپ کو کوٹ ہی نہیں ملتا سیل فون کے اوپر کیونکہ وہاں پہ ایرر آج پلس نائن ٹو کنٹری کوٹ جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کا اکونٹ بنے گا کیسے ویریفائی کیسے ہوگا تو پھر ایمازون سپورٹ ٹیم نے مجھے ریپلائی میں کہا تاکہ آپ کو جب ٹو سٹپ ویریفکیشن آن کرنی ہے تو اس ٹائم آپ کو سیل فون نمبر لکھنی کی بجائے اثنٹیکیٹر کو آپ نے وہاں پہ لگانا ہے اب یہ اثنٹیکیٹر کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ وہاں پہ کیسے لگانا ہے اور ویریفکیشن کوٹ اس کی اوپر رضیر کیسے کرتے ہیں یوٹیوب کی اوپر اس کے بارے میں بہت سارے ٹیٹوریل موجود ہیں میں نے بھی اس کی اوپر ایک شارٹ ویڈیو بنا رہا کی ہے اس سے اگر آپ کو ہلپ مل سکتی ہے تو اس کا لیک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہتا ہوں ادر وائز آپ یوٹیوب کی اوپر اس کے بارے میں سرچ کریں اور ٹو سٹپ ویریفکیشن آن کرتے ہوئے اپنا سیل فون نمبر دینے کی بجائے اثنٹیکیٹر دیں تاکہ آپ کو اوٹی پی کوٹ رسیف ہونے میں پرابلم نہ ہو جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ اس وقت ویدر بہت ہارٹ ہے مجھے پرابلم ہو رہی ہے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے میں تو جلدی سے نیکس پوینٹ کی طرف چلتے ہیں اور نیکس پوینٹ ہے کہ اب اگر ہم کوئی اکاؤنٹ بنا چکے ہیں اور اس کے اندر ہماری امونٹ موجود ہے تو پھر ہم کیسے نیا اکاؤنٹ بنائیں اثنٹیکیٹر کہ تھرہ اوٹی پی کوٹ رسیف کرنے کے لیے تو آل ریڈی میں نے اس کے اوپر ایک شارٹ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ دوست جو ہے وہ آپ بھی اوٹی پی کوٹ رسیف کر سکتے ہیں وہ کیسے رسیف کر سکتے ہیں کہ آپ پنگ می ایپ ہے اس کو اپنے سیل فون کے اندر آپ ڈانلوڈ کر لیں اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے اگین آپ کو کہوں گا یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ٹوٹوریل موجود ہیں جن میں پی پال ایمازون اور ڈیفرنٹ وہ ویب سائٹ جن کے اوٹی پی کوٹ رسیف ہونے میں پرابلم ہوتی ہے پاکستان میں پنگ می کے دروں وہ آپ کو رسیف ہو جاتا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ اور آخری کوششن کہ ایمازون کے اکاؤنٹ کلوز ہونا شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں جی ہاں اکاؤنٹ تو ایمازون کے پاکستان کے اندر کلوز ہو رہے ہیں لیکن ان لوگوں کے اکاؤنٹ کلوز ہو رہے ہیں جنہوں نے ایمازون کے اوپر ویسے اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہیں کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر ایسی بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جب بھی کوئی نیا پلیٹ فارم لانچ ہوتا ہے تو فوراں اس کو جوین کرتے ہیں لیکن بعد میں اس سے نہ تو بینیفٹ لیتے ہیں نہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور پاکستان میں ایسے لوگ بہت وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جب ایمازون پاکستان کے اندر آیا تو ایک بہت بڑی کمیونٹی نے دھڑا دھڑ اس کے اوپر اکاؤنٹ بنانا شروع کر دیئے کچھ لوگ دوسروں کو سکھانے کے لیے اکاؤنٹ بنا رہے تھے کچھ شوقیاں بنا رہے تھے کچھ کا مقصد اس سے ارنے کرنا تھا لیکن کیونکہ پہلے سٹارٹ میں چھوڑی سی مشکلات آتی ہیں تو بہت سورے لوگ بھاگ جاتے ہیں تو ایسے تمام اکاؤنٹ جو ایمازون کے اوپر موجود ہیں اور وہ ڈیڈ ہیں ایمازون ان کو کلوز کرتا جا رہا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ ابھی تک ایکٹیو ہے اور آپ اس کے اندر ایکٹیوٹی کر رہے ہیں تو ایمازون اکاؤنٹ آپ کا کلوز نہیں کرتا بلکہ آپ کو ہر طرح سے سپورٹ بھی کرتا ہے اگر آپ ان کی سپورٹ ٹیم سے بات کریں تو وہ آپ کو آنے والی تمام پرابلم کا حل بتاتے ہیں ایون کہ مجھے جب اوٹی پی کورٹ نہیں رسیب ہو رہا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے ان سے یہ پوچھا جو کہ ایک لیگل وی نہیں ہے کہ میں اوٹی پی کورٹ میرے اپنے ایک ریلیٹیو کا جو دوسرے سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ایمازون سے ریلیٹیڈ تمام مشکل کوئسٹن کا جواب آپ کو اسی ایک ویڈیو کے اندر مل گیا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پھر اس کو لائک بھی کر دیں میں کے نیکس کسی آن لائن ارننگ کی اور انفارمیٹی ویڈیو تک آپ دوستوں سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ